اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم ایک اور جسوس علانہ میں شمولیت کی توفیق پار رہے ہیں بعض لوگ پہلی مرتبہ جلسے میں شامل ہو رہے ہیں بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو سفر اور سویدے کی سہولت ہے وہ سالہ سال سے جلسے میں شامل ہوتے آ رہے ہیں یوکے کے رہنے والے بھی ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ جلسے میں شامل ہو رہے ہیں تھوڑا عرصہ ہوا ہے انہیں یہاں آئے یا آ کر سیٹل ہوئے یا بعض بچے ہیں اپنے عوش و عواص میں پہلی دفعہ جلسے کے محول سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے پس سب کو جلسے کے ان تین دنوں میں جلسے کے رہانی محول سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے جلسے کے پروگراموں کو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے تبھی جلسے میں شامل ہونے کا فائدہ ہوگا الحمدللہ مدرشتہ اتوار کو اپنی برکات بکھیڑتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا اظہار کرتے ہوئے جلسے سلانہ یوکے اپنے اختام کو پہنچا یہ تین دن بڑے بابرکت تھے جلسے سلانہ کی تیاریاں تو تقریباً سارا سال ہی چلتی ہیں لیکن آخری تین چار مہینہ تو خاص طور پر انتظامیاں اور بہت سے رضاکار جلسے کی تنیاری کے لیے مصروف ہو جاتے ہیں اور جلسے سے پہلے کے دو ہفتے تو رضاکاروں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے خاص طور پر حدیقت المہدی میں تمام سہولتوں کو مہیا کرنا کرنے کے لیے کارکنان اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں جن میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے خدا پر اس جگہ پر اتقریباً جنگل ہے تمام تر سہولتوں کے ساتھ ایک آردی شہر بنا دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے اور پھر یہ بھی کہ سو فیصد پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے یہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اور جنتائج حاصل ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کوشیوں کو غیر معمولی طور پر کامیاب کرتا ہے اور جو مہمان آتے ہیں وہ بھی خیران ہو کر کراکار کنان کی جذبے کو دیکھ کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں جلسے سے پہلے جو کارکنان کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جلسے کے دنوں میں اور پھر بڑھ جاتا ہے اور پھر اس میں نوجوان بوڑے بچے مرد اور عورتیں سب شامل ہوتے ہیں اور غیر معمولی چیز ہے کہ کس طرح بچے اور بڑے سب اپنے کام میں انتہائی مصروف ہیں نہمان جن کو اس بات کا کبھی تجربہ نہیں ہوتا ان کے کام سے بڑے متاثر ہوتے ہیں جس طرح یہ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں وہ ایک غیر معمولی اظہار ہوتا ہے اس بات پر بھی اظہار کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ ہی کارکنان کی خدمت دیکھنے کے علاوہ کہ جلسے نے ان پر ایک خاص اثر چھوڑا ہے ان کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے باوجود مسلمان نہ ہونے کے ان پر اسلام کا ایک کی تعلیم کا ایک اثر قائم ہوا ہے اسلام اور جماعت کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوا ہے اور اسلام کے منفی اثر کے بجائے اس کی خوبصورتی کا انفیل ہوا ہے پس جلسہ جہاں اپنوں کے امان میں مضبوطی اور بھائی چارے کو بڑھانے کی گذریہ بنتا ہے وہاں غیروں کو اسلام کی حقیقی تعلیم تانے کا بھی بریہ بنتا ہے جلسے کے دوسرے دن کی تقریر میں درانے سال اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی جو بارش ہوئی ہو سال کے دران اس کا خلاص حسن ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بے انتہا فضلوں پر شکل گذاری کا اظہار کیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس شکل گذاری پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش مزید چکل گذاری کے لیے جلسے کے دنوں میں ہی شروع جاتی ہے پھر جب حضرت عمر نے خیور کے یہود کو جلاوطن کیا تو حضرت عمر نے ان کی طرف ایسے افراد کو بھیجا جو ان کی زمین کی قیمت لگائیں حضرت عمر نے ان کی طرف حضرت عبو الحیسم اور حضرت فروا بن عمر اور حضرت زید بن ثابت کو بھیجا انہوں نے اہل خیبر کی خجوروں اور زمین کی قیمت لگائی حضرت عمر نے اہل خیبر کو ان کی نسخ قیمت دی دی جو کہ پچاس ہزار دیرم سے زیادہ تھی یہاں آپ دیکھیں اب اس جگہ چلے گئے وہ وہ جذباتی کی افیاد نہیں تھی اب عرصہ گزش کیا تھا اس لئے کوئی ایسا ان کو روک نہیں ہوں عمر کوئی معنی نہیں تھا اسلام علیکم کہنے کے متعلق بھی ایک روایت ان سے ملتی ہے حضرت عبو الحیسم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام علیکم کہتا ہے اسے دسنیا کیا ملتی ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ کہنے والے کو بیس نے کیا ملتی ہیں اور اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کہنے والے کو تیس نے کیا ملتی ہیں حضرت عبو الحیسم کی زمانہ وفات کی بابت مختلف راہے پائی جاتی ہیں بعض کے ندیق آپ کی وفات حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی تھی بعض کے ندیق آپ کی وفات بیس یا اکی سجری میں ہوئی تھی اور یہ بھی گیا جاتا ہے کہ آپ نے جنگ سفین ستائی سجری میں حضرت عریق کی طرف سے لٹھتے ہوئے شہادت پائی تو یہ تھے وہ صحابہ جنگ نے ہمارے لئے اس پر قائم کیا اور ہمیں بہت ساری باتوں کی متعلق آگائی بیتی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا چلا جائے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت عمر بن محاذ کے درمیان مواقعات قائم فرمائی تھی بعض کا خیال ہے کہ حضرت عمر بن عبی وقاس اور حضرت عمر بن عدی کے درمیان مواقعات قائم فرمائی تھی یہاں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا ان کی شہدت کے واقعہ کا اور جنگ بدر میں شامل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے صحیح خاتم النبیین میں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لکھا ہے کہ مدینہ سے تھوڑی دور نکل کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلہ ڈالنے کا حکم دیا اور فوج کے جائزہ لیا کام عمر بچے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کے شوق میں ساتھ چلے آئے تھے ان کو واپس بہجا گیا ہے ساد بن نبی وکاس کے چھوٹے بھائی امیر بھی چھوٹی عمر کے تھے کامسن تھے انہوں نے جب بچوں کی واپسی کا حکم سنا تو لشکر میں ادھر ادھر شپ گئے لیکن آخر ان کی باری آئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی واپسی کا حکم دیا یہ حکم سن کر عمر رونے لگ گئے اور آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے غیر معمولی شوق کو دیکھ کر انہوں نے بدر میں شامل ہونے کی اجازت دی تاریخ کی میں دوسری کتاب میں ایک اور کتاب میں ان کے ذکر اس طرح ملتا ہے کہ عمر بن سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قبر اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب روانہ ہونے کے لیے ہمارا معاینہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بھائی عمر بن ابی وقاس کو دیکھا کہ وہ چھپتے پھر رہے تھے اس پر میں نے ان سے پوچھا اے بھائی تمہیں کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں گے تو بچہ سمجھ کر بھائی دیں گے میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت تطاع فرما دے پس جب آپ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوٹا سمجھ کر واپس جانے کا ارشاد فرمایا تو وہ رونے لگے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شامل ہونے کی اجازت دی ان کی تلوار بڑی تھی ایک روایت میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دست مبارک سے ان کی تلوار کی نیام بندی حضرت عمر بن نبی وقاس غزوہ بدر میں جب شہید ہوئے اس وقت آپ کی آپ سولہ سال کے تھے سولہ سال کے عمر بھی ایسی تھی جس میں کات کات پیشے چھوٹا ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جانگ کی جازن دی عمون بچوں پر